حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا اتفاق سے راستے میں دونوں نے آپس میں جھگڑا کر لیا لڑکے نے غلام کو مارا اور غلام نے اسے کالیاں دیا گوفہ بہنچ کر غلام نے دعویٰ کیا کہی لڑکا میرا غلام ہے اور اسے بیچنا چاہا یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچا آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کمرے کی دیوار میں دو بڑے بڑے سوراق مناو اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراقوں سے باہر نکال لیں جب یہ سب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اپنے خادم کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ جب آپ کی خادم تلوار لے آئے تو آپ نے فرمایا فوراً غلام کا سر کاٹ کے لے آؤ اتنا سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر اندر گھنچ لیا اور دوسرا نوجوان جو تھا وہ اپنی حالت پر قائم رہا اس طرح آپ کے اجلاس میں بغیر کسی گواہ شہادت کے فیصلہ ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے آپ نے غلام کو سزا دی اور اسے یمن پھیج دیا حضرت اینی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہترین فیصلے فرمایا کرتے تھے